اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی کسی بھی ملک کا بجٹ عوامی امنگوں اور امیدوں کا ترجمان ہوتا ہے سال بھر کا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جس کا غریب عوام اس امید پر انتظار کرتی ہے کہ کوئی سب کی خبر گورنمنٹ کی جانب سے کانوں میں رس کھولتی ملے گی مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مملکت خداداد کی پیسی ہوئی اور لاچار عوام گزشتہ کئی دہائیوں سے صرف مہنگائی کے دیو سے برسرے پیکار معلوم ہوتی ہے رات گئے عمران خان صاحب اور ان کی کابینہ کی جانب سے تردیب دیے جانے والے بجٹ دوہزار انیس اور بیس کا باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا گیا ہے کیا پیش کیے جانے والا تازہ ترین بجٹ بھی گزشتہ روایات کو زندہ رکھتے ہوئے مزید مہنگائی کے طوفان کو جنم دے گا یا پھر کپتان کے فیصلے عوام کی حوصلہ افضائی اور خوشحالی کو راہ دیتے معلوم ہوں گے ناظرین میں ہوں ماجد ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس منفرد چینل کھوجی ٹی وی کو جس نے آج کی زیر نظر ویڈیو کے لیے بجٹ کے عوامی حلقوں پر اثرات کو موضوع بنایا ہے کین خوشخبریوں کا اندھیہ دیا گیا اور کیا ان سے عوام کو فائدہ پہنچنے کے امکانات موجود ہیں تاہم بجٹ کے اس تفصیلی مضمون کو ڈسکس کرنے سے قبل یہاں ہم اپنے پاکستانیوں سے گزارش کریں گے جو چینل پر نئے ہیں کہ خوشی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے کیونکہ اس چینل پر آپ کو حقیقی معلومات تجزیوں کی روشنی میں مل سکے گی اور آپ آنے والے حالات سے کسی حد تک واقف ہو سکیں گے تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس اہم ویڈیو کی جانب معزز خواتینوں حضرات سال تھا انیس سو سنتالیس کا جب اگست کے مہینے میں بابا قوم قائدعظم محمد علی جنہ اور ان کے مخلص دوستوں نے پاک سرزمین کو دنیا کے نقشے پر ایک الگ ریاست کے طور پر بزے کیا اور عالم اقوام کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان اگر متحد ہو کر ایک کام سر انجام دینے کی تھان لیں تو شاید ہی کوئی غیر مسلم قوت ان کے ارادوں کو بدل سکے چودہ اگست کے روشن دن کو جب حق و باطل کی اس جنگ میں باطل کو موں کی کھانی پڑی تو دشمنان وطن میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا تاہم قائد کی قائدانہ صلاحیتوں نے ان مسائل کو بخوبی نبھا کر امانتاً اس دھرتی کو قوم کے حوالے کیا اور اس جہان فانی سے کر گئے اس عظیم ہستی کے بعد شاید ہی کوئی ایسا لیڈر پاکستان کو نصیب ہوا ہو وقت گزرتا گیا اور پاکستان کی سیاسی کشتی بھاور میں پھستی چلی گئے انیس سو اٹھاون کا سال پاکستان میں پہلا مارشاللہ لے کر آیا صاحب زادہ سکندر علی مرزا وہ پہلے ڈکٹیٹر تھے جنہوں نے عامریت کو پاکستانی سرزمین پر سب سے پہلے لاغو کیا تاہم ان کے دور حکومت میں ترقی کے کئی ریکارڈز عبور کرنے کا سلسلہ اپنے تسلسل سے جاری رہا معاشی حالات میں بھی خاصی بہتری آئی دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں تبدیل ہوتے رہے نو اپریل انیس سو پچاسی کو محترم نواز شریف صاحب پاکستانی سیاست کا حصہ باقاعدہ طور پر پہلی بار بنے جب انہیں صوبہ پنجاب کی وزارت آلہ کے منصب پر فائز کیا گیا اور یوں شریف خاندان پاکستانی سیاست پر اجارہ داری قائم کرتے ہوئے آگے بڑھنے لگا دوسری جانب آصف علی زرداری نے پاکستانی سیاست پر اپنی سیاہ پرچھائی انیس سو اٹھاسی کے سال ڈالی یوں ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے بننے کا سرسلہ عروض پر پہنچنا شروع ہوا اور دونوں خاندانوں نے کئی بار مسند تخت کو نشیمن بنایا مگر اس دورانیے میں انہوں نے صرف اپنی جائدادیں بزنس اور پیسہ ڈبل سے ٹرپل کرنے کی سکیمیں ہی تردیب دی جس کا بلواسطہ طور پر ملک پاکستان کے بجٹ سے گہرا تعلق ہے ناظرین محترم ایک سروے کے مضابع گزشتہ بیس سالوں سے پیش کیا جانے والا پاکستانی بجٹ عوام کی تکالیف میں اضافے کا سبب بنا ٹیکس اور مہنگائی نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی تاہم چند گھنٹے قبل اناؤنس کیے جانے والے بجٹ کے حوالے سے ماہرین معاشیات اور تجزیہکار اندازہ لگاتے پائے گئے یہ یقیناً آگے چل کر عوام کے فائدے کا سبب بنے گا موجودہ بریعظم عمران خان صاحب اور ان کی ٹیم نے اس بجٹ میں جو سب سے اہم چیز پیش کی وہ وزراء کی تنخواہوں میں کمی ہے چھ ہزار آٹھ سو ارب ڈالرز کا حجم رکھنے والے اس بجٹ نے نئے منصوبوں کے ساتھ ساتھ سمندر پار پاکستانیوں کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دے ڈالی ہے گردشی کرزے جنہیں بجلی کی ضروریات کے تحت لیا جاتا رہا میں آٹھ ارب کمی دیکھنے میں آئی موجودہ بجٹ میں دوست ملک چائنہ سے ایک ایسا معایدہ کیا گیا ہے جس کی مثال شاید ہی اس سے قبل پاکستانی تاریخ میں مل سکے روز مرہ کی تین سو اشیاء پر چائنہ پورے ایک سال تک کوئی ٹیکس آیت کیے بنا پاکستان کو ادا کرنے کا پابند ہوگا ایک اہم خبر سے بھی آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ وزریعظم عمران خان صاحب کے حکم پر ایک ٹریوری اکاؤنٹ بنایا گیا ہے جس میں وہ رکم جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت میں آتی ہے جمع کروائی جائے گی اس عمل سے کرپشن سے حد تلویسہ چھٹکارہ ممکن ہو سکے گا ناظرین گرامی بجٹ میں احساس پروگرام نامی ایک فلاحی کاوش کو بھی متعارف کروایا گیا ہے جس کی مدد سے انتہائی گریب یتین، بیوائیں، بے گھر، مازور اور بے روزگار افراد کو معاشرے کے ساتھ چلنے میں معاملت فراہم کی جائے گی نئی راشن کارٹ سکیم سے بھی دس لاکھ گریبوں کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ پانچ سو کے قریب کفالت مراکز بھی قائم کرنے پر زور دیا گیا ہے یہ مراکز دور جدید کے تمام تر تقاضوں سے ہم آہنگ ہوں گے جن کی مدد سے کئی ذہین طلبہ کو ٹیکنالوجی کے ہنر سے آراستہ بھی کیا جائے گا گزشتہ سالوں پیش کیے جانے والے بجٹ میں سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کرزہ لیا جاتا رہا اس عمر سے مہگائی نے جنم لیا لیکن عمران خان صاحب نے دوہزار انیس کے اس بجٹ میں اس سہولت کو استعمال کرنے سے گریز کیا اور آئندہ بھی سٹیٹ بینک آف پاکستان سے کرز نہ لینے کی یقین دہانی کروائی ناظرین اگرامی اب بات کرتے ہیں بجٹ کے ساتھ جاری کی جانے والی دوسری اہم خبر کی مزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چار ماہ سے وہ ملک کو اسٹیبلش کرنے میں مصروف تھے جس میں وہ بڑی حد تک کامیاب ہو چکے ہیں مفید پالیسیز کے اجرا سے معاشی استحقام دیکھنے میں آیا ہے جس کا ذکر خوجی ٹی وی گزشتہ کئی ویڈیوز میں کرتا آیا ہے ماہرین کے تجزیہ کے مطابق چونکہ بجٹ کے مشکل مرحلے کو عبور کیا جا چکا ہے اب عمران خان احتساب کا دربار سجانے جا رہے ہیں اس مقصد کے لیے ایک انکوائری کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے جس میں آئی ایس آئی کی عالی قیادت کے علاوہ آرمی افسران کی خدمات بھی لی جائیں گی ایک انکشاف خوجی ٹی وی آپ کو قبل از وقت دیتا چلے کہ آئندہ آنے والے وقت میں عمران خان گرفتار ہونے والے کرپٹ سیاستانوں سے بزاتے خود ملاقات بھی کریں گے جس کا کوئی طور پر امکان موجود ہے کپتان نے یہ عظم بھی ظاہر کیا ہے کہ کرپشن کے بے رہم ہتھیار کی مدد سے جس طرح ان افراد نے عوام کے دلوں کا خون کیا ہے اسی زبان میں ان سے نمٹا جائے گا پیارے دوستو ایک خوشخبری پاکستانی عوام کے لیے یہ بھی ہے کہ عالمی مندی میں پیسے کی قدر میں اضافہ متوقع ہے یعنی ڈالر کی قیمت کم ہونے کے امکانات روشن ہیں جبکہ چین اور سعودی حکومت سے آئندہ ماہ اہم معاہدوں پر دستخط بھی کیا جائیں گے آرمی کی عالی قیادت میں ایک فیصلہ یہ بھی لیا ہے کہ آستین کے سانپوں کو بھی کنارے لگایا جائے اس سلسلے میں آرمی کے افسران سے متعلق انکوائری بھی شروع کر دی گئی ہے جس کا خاطر خواہ نتیجہ چند دنوں میں آپ کو دکھائی دے گا بجٹ کے ایک حصے کو سی پیک منصوبوں کی بہتری اور توسیع کے لیے مختص کیا گیا ہے جس کا سادہ الفاظ میں یہ مفہوم بنتا ہے کہ بے روزگار نوجوانوں کو اچھا روزگار فرام ہو سکے گا اور ہنرمن نوجوان نسل ملک و قوم کی خدمت کر کے اسے ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے میں یقینی طور پر اپنا حق ادا کر سکے گا ناظرین گرامی یہ اعزاز بھی پی ٹی آئی کی حکومت کو ہی جاتا ہے جس نے سنجیدگی سے پاکستان کی سیر و سیحت کو فروغ دینے کا ارادہ کیا دو ہزار بیس کے وسط تک آپ کو یقیناً سیحت کے حوالے سے موضوع اقدامات ملیں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا بزرگو بردر نے پاکستان کو اندیدہ زیب اور دلکش قدرتی نظاروں سے نوازا ہے جس کی مثال قرعہ ارض کے چوڑے سینے پر پائے جانے والے ممالک میں نہیں ملتی تہاں ماضی میں قدرت نے ان توفوں سے استفادہ نہیں کیا گیا پاکستان کی جنت نظیر وادیاں دنیا کے ہر خطے میں شہرت رکھتی ہیں مگر مناسب انتظامات نہ ہونے اور سیکیورٹی حالات غیر معمولی ہونے کی وجہ سے کم سیاہ ان نظاروں سے لطف اندوز ہوتے ہیں انقریب وطن عزیز ایشیا کا سیاتی حب بنتا دکھائی دے رہا ہے پاسپورٹ کے قوانینوں زوابط اور امیگریشن پالیسی میں تبدیلی کا نمائع اثر عالمی سطح پر دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی یہ مصبت پیغام ایک خوشحال پاکستان کو جنم دے گا انشاءاللہ و تعالی معزز دوستو ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ کہ مصداق اگر یہ قوم متحد ہو کر حاکم وقت کی مفید اور منفرد پالیسیوں پر لب بیک کہے اور دشمن وطن کو یہ میسج جائے کہ حالات کیسے بھی ہوں پاکستانی قوم نہیں گھبراتی تو یقیناً ہم سرخروح ہو سکتے ہیں جبکہ ہمیں اسلامی روایات کا پاس بھی رکھنا ہوگا یہی وہ دین ہے جو ہمیں دنیا کی دوسری اقوام سے ممتاز بناتا ہے اے رب دو جہاں امت مسلمہ کو اتحاد کی طاقت عطا فرما اور اسے باطل کے مقابلے میں فتح نصیب فرما آمین سم آمین دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور کومیٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگا رکھئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے با موسیقی